بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کو ہم انگامی تو پر زحمت دیتے ہیں رات ہی کو اسائنمنٹ دیا ہوگا اور اس کا سبب یہ ہے کہ کل جو بارشیں ہوئی ہیں اگرچہ وہ شہر کے ایک حصے میں ہوئی ہیں اور یہ ہمارا شمال کا حصہ ہے نورت ناظم آباد، ناظم آباد سے لے کر اور کچھ لیاقت آباد کا حصہ اور پھر آگے سرجانی ٹاؤن اور سپر ہائیوے اور اس طرف زیادہ برسات ہوئی لیکن اس کے نتیجے میں جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے بارش تو شہر بھر میں ہو رہی ہے لیکن وقف وقفوں کے ساتھ ہو رہی ہے تصور کیجئے کہ اگر یہ بارش خدا نہ خاص سا ایک ساتھ جتنا پینسٹھ میلی میٹر نے انہوں نے بتایا ہے کہ سرجانی کی طرف ہوئی ہے پورے شہر میں ایک ساتھ وہ تو خدا نہ خاص سا اس شہر کا کیا حال ہوگا اور ایسا بائی داز امکان بھی نہیں ہے اس لیے کہ فورکاست تو ہے بارش کی اور یہ فورکاست بہت عرصے سے ہے لیکن سندھ حکومت جس نے مکمل قبضہ کیا ہوا ہے سندھ کے تمام اداروں پر اور انہوں نے یہاں پر سیاسی بنیادوں پر ایڈمینسٹریٹر بھی بھرتی کیا ہوا ہے کراچی میں تو اتنی زیادہ جو فورکاست تھی اس کے بغیر انتظامات کا نہ ہونا یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ دھڑلے کے ساتھ اب کراچی کے اور پورے سندھ کے عوام کے ساتھ جو چاہیں کریں اور ان کو شاید کسی نے یقین دلا دیا ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور تم بہت مضبوط ہو جس کے نتیجے میں یہ کرپشن بھی کر رہے ہیں لوٹ مار بھی کر رہے ہیں ہمارے بچٹ کا پیسہ بھی کھا جاتے ہیں اور انتظام بھی نہیں کرتے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے سال بجٹ میں بارہ سو کروڑ روپے رکھے گئے تھے جی ہاں ایک عرب بیس کروڑ روپے تو وہ ایک عرب بیس کروڑ روپے وہ کہاں چلے گئے وہ جو ہے اس سے نالوں کی صفائی کیوں نہیں ہوئی یہ جو مین ہماری آرٹیز ہیں مین نالے ہیں اور اس کے بعد جو ہے چوہ سٹھ اس کے موڈریٹ قسم کے نالے ہیں اور چھوٹی چھوٹی آرٹیز ہیں اس کی صفائی کرنے میں تو میرے خیال ہے بیس تیس چالیس کروڑ روپے میں یہ کمپلیٹ صاف ہو سکتا ہے آرام سے صاف ہوتا ہے اس سے بھی کم رقم میں ہو سکتا ہے وہ تو میں ان کے حساب سے بتا رہا ہوں لیکن اس پہ اگر کام نہیں ہوا اور اس کی صفائی تک یہ نہیں کر سکے اور اس کو کلیر تک نہیں کر سکے اور اس کے نتیجے میں شہر میں بدترین پانی کی صورتحال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مد میں بجٹ کے ہر جو ہے وہ مد کے اندر یہ کرپشن کر رہے ہیں اور لوٹ مار کر رہے ہیں تو ان کو مطلب کیا حق حاصل ہے کہ پھر اس کے باوجود یہ سیاسی بنیادوں کے اوپر اپنا ایڈمیسٹریٹر مقرر کریں اسی لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پر نہ صرف یہ کہ اپنی پرفارمنس کے اعتبار سے قانون اور آئین اور اخلاقیات کے اعتبار سے بلکہ الیکشن کمیشن کے ذابطوں کے اعتبار سے بھی پیپلز پارٹی کا جو سیاسی ایڈمیسٹریٹر تقرر کیا ہوا ہے کراچی میں اس کو فوری طور پر برطرف ہونا چاہیے اور اس کے انتظامات کو گورنمنٹ کو جو ہے سمالنا چاہیے بجائے اس کے کہ الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد انہوں نے وہ کام کرنے شروع کیے جو ان کو معلوم تھا کہ یہ کام سسٹینبل نہیں ہے لیکن چونکہ ان کو اس پہ جھنڈا لگا کر اپنی تصویریں بنانی ہوتی ہیں ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں تو انہوں نے بارش سے پہلے پیچ ورکنگ کا کام شروع کر دیا جو کام دو سال پہلے اور ایک سال پہلے کا کرنے کا تھا پچھلی بارشوں کے بعد وہ کام انہوں نے بارش سے پندرہ دن پہلے کرنا شروع کیا اور ایک تو ان کے پیش نظر یہ تھا کہ الیکشن قریب ہیں اور دوسری طرف یہ تھا کہ جناب ہم جو ہے اپنا پولٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کریں گے لیکن ہوا یہ کہ ان کے جو ہے وہ بارش کے ساتھ ہی ان کا تمام تر جو جھنڈے لگا کر اور اپنی پرفامنز دکھانے کے لیے اور تیس جون سے پہلے پہلے سارے بجٹ کو حضم کرنے کے لیے جتنی بھی ان کی کاروائی تھی وہ سب بارش کے ساتھ بے گئی ہے اور یہ بری طرح سے بے نقاب ہو گئے ہیں ایکسپوز ہو گئے ہیں میں حیران ہوں کہ اس پر ایمکیوم کہاں کھڑی ہے شہر میں ان کا اسٹیک تھا وہ اس وقت حکومت میں موجود ہیں وہ وفاقی حکومت میں بھی موجود ہیں وہ صوبائی حکومت میں بھی موجود ہیں وہ گورنر کی لائن میں بھی لگے ہوئے ہیں انہیں پچاس پچاس کروڑ روپے کی ایم پی ایک فنڈ کے نام سے سیاسی رشوتیں بھی دی جا رہی ہیں کوئی فیل میں نظر نہیں آتا کوئی اپنا رول ادا نہیں کرتا اور یہی علمیہ ہے کراچی کے ساتھ کہ کراچی کا منڈیٹ بار بار بکتر آیا ہے اور جن کو لوگوں نے ووٹ دیئے یا انہوں نے الیکشن پر قبضہ کر کے ووٹ لے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ پلٹ کے دیکھتے نہیں ہیں اور لوگوں کا برا حال ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے دو ہزار بیس میں جب یہ بارشیں زیادہ ہوئی تھیں یہاں اور جب بارشوں کے کئی اسپیل گزر گئے تھے اور لوگ ڈوب گئے تھے اور برا حال تھا ڈی ایچے سے لے کر سرجانی تک تو اس وقت کے وزیر آزم عمران خان صاحب تشریف لائے تھے اس کے بعد اور جب وہ یہاں پر آئے تو ستمبر دو ستمبر کو انہوں نے ایک گیارہ سو عرب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا جس کو اب دو سال ہونے کو آئے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اور کہ اتنا بھاری منڈیٹ لیا پی ٹی آئی نے کراچی سے وہ گیارہ سو عرب روپے کے پیکیج کا کیا ہوا اور اس پہ کون سا کام ہے جو آگے بڑھائیں اس وقت ایک کراچی ٹرانسفرمیشن پلان بنا کراچی ٹرانسفرمیشن کمیٹی بنی جس کے ہر دست پندرہ دن کے بعد اجلاس ہوتے تھے جس میں اسد عمر بیٹھتے تھے مراد علی شاہ بیٹھتے تھے ایم کیوم کے خالد مقبول صدیقی بیٹھتے تھے اور یہ تینوں بیٹھ کر اعلانات کرتے تھے کہ اب کراچی میں یوں ترقی ہو جائے گی کراچی میں وہ ترقی ہو جائے گی یہ نالیں سب بن جائیں گے روڈیں سب بن جائیں گی کی فور منصوبہ بن جائے گا کراچی سرکولر ریلوے بن جائے گا دو سال کی کراچی ٹرانسفرمیشن پلان اور اس کمیٹی کی پرفارمنس زیرو صرف دو تین نالوں پر جو ایف ڈیولیو کام کر رہا ہے جو ایک محمود آباد نالے پر اور ایک سڑک جو ایک ڈی ایچ اے کو دوسرے ڈی ایچ اے سے ملانے والی ہے اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ اس کراچی ٹرانسفرمیشن پلان کے تحت کیا کام ہوا ہے وہ گیارہ سو عرب روپے کا پیکش تو کل کی پہلی بارش میں ہی ڈوب گیا اور پی ٹی آئی بھی جواب دے اور پیپلز پارٹی بھی جواب دے اور ایمکیم بھی جواب دے یہ تینوں مل کر جو کہتے تھے کہ ہم جو ہیں کراچی کو اب ڈیولپ کر دیں گے اتنے عرب ہمارے ہیں اتنے عرب تمہارے ہیں کہاں ہیں وہ پیسے کیسی آر کے دو سو دھائی سو عرب روپے گنوائے جاتے تھے اس میں سے کیا خرچ ہوا کہاں خرچ ہوا آج تک وہ جو پرانا سرکولر ریلوے تھا وہی بحال نہیں ہوا جس کے لیے ہر سال بجٹ بھی رکھا جاتا ہے کہ ہم اس میں انڈر پاس بنا دیں گے اور ایڈ بریج بنا دیں گے اور ان پٹڑیوں کو اس طرح کر دیں گے وہ دو سال میں انہوں نے کوئی کام اس کے اوپر نہیں کیا تو باقی وہ جو پورا پلان ہے جو کیسی آر کا اس پہ تو خیر یہ کیا کریں گے پچھلے سال بھی جو ہے وہ بجٹ رکھا گیا لیکن اس کے اوپر کام نہیں ہوا اسی طرح کی فور کے اوپر مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے ابھی کل سندھ حکومت نے بھی کسی منصوبے کا اعلان کر دیا ہے کہاں سے شروع ہوگا کہاں ختم ہوگا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کی بی فیڈر سے کینجر جل کو پانی پہنچانے والا منصوبہ کیا ہوا وہ کی فور منصوبہ اس کی شکل کیا ہے کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ کہتے ہو کہ ہم جو ہیں وہ پانی اگلے سال ستمبر دو ہزار تئیس میں مکمل کر دیں گے جبکہ آپ نے بیس ارب روپے بجٹ میں رکھیں ہیں اس کا کیا ہوا کہ ہب ڈیم سے جو کراچی کو آنے والا اب ندی ہے وہ ہے نہر ہے اس کی ریویمپنگ کا کام ارب روپے سے آپ نے بجٹ میں رکھ کر کہا تھا کہ ہم کر رہے ہیں لیکن وہ پیسے کہاں گئے وہ کام کیوں نہیں ہو سکا اور جہاں سے ہمیں سو ملین گیلن پانی مل سکتا ہے وہاں سے پچاس اور ساٹھ ملین گیلن پانی بہ مشکل مل رہا ہے تو یہ سب چیزیں کیوں ہیں اس لیے ہیں کہ یہ کرپشن ہے لوٹ مار ہے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے سب یاشی کر رہے ہیں اور کوئی کراچی کا نہیں ہے کوئی پلٹ کا نہیں دیکھتا سوائے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نالے ڈوبے تھے تو اس وقت کی وفاقی حکومت کے کچھ وزیر صرف سوشل میڈیا کے اوپر نالے صاف کر رہے تھے اور ڈرون سے جو ہے وہ نالوں کی رپورٹ دیتے تھے اس کے دو مہین آباد وارشیں ہوئیں تو اس سب پتا چل گیا کہ ان کی سوشل میڈیا بھی بھی گیا اس کے ساتھ ہی تو یہ جو نون سیریس ایٹیچوڈ ہے پی ٹی آئی کا نون لیگ کا اور یہ پیپلز پارٹی کا اور ایمکی ایم کا تو یہ اس نون سیریس ایٹیچوڈ ہے کراچی کا یہ حال کر دیا ہے یہ اون نہیں کرتے کراچی کو یہ صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اس شہرے کراچی کے لوگوں کو ڈبور ہیں جائیں اور دیکھیں کہ اس وقت اورنگی نالے کے قریب قریب جتنی بھی بستیاں موجود ہیں ان کا کیا حال ہے شہرہ اورنگی جہاں لاکھوں کے لوگ لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں پچھلے دو مہینے سے مین شہرہ اورنگی آنے جانے کا راستہ بند کیا ہوا ہے اور درمیان سے راستہ دیا ہوا ہے کہ جناب نالے پہ کام ہو رہا ہے یہ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ مین شہرہ ہیں آپ بند کر دیں اور پھر اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو راستہ انہوں نے دوسرا اندر سے لوگ گلیوں میں سے چھوٹی سڑکو پہ سے جاتے تھے اس پہ پیدل چلنا محال ہے اس وقت صورتحال اتنی بتر ہے لاکھوں کی آبادی کو آپ نے برباد کر کے رکھ دیا اس وقت کون ذمہ دار ہے اس کا کوئی حکومت ہے یہاں پر کوئی ادارہ ہے جو وہاں پر کام کر رہا ہے کوئی ان سے پوچھے کہ آپ یہ دنیا میں کام کرنے کا کون سا طریقہ ہے کہ آپ شہرہ ہیں بند کر کے نالے صاف نالوں کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں آلٹرنیٹ جگہ دی جاتی ہے روڑ دیا جاتا ہے پہلے اس کو بنایا جاتا ہے کہ چلیں لوگ اس کو استعمال کریں لیکن آپ نے اور پھر بارش میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ گجر نالے کے ساتھ ساتھ کی جتنی کچھی آبادیاں ہیں ان میں دو مسئلے پیدا ہو گئے ہیں ایک تو پانی کے نکاسی نہیں ہو رہی اور دوسری طرف سیورج کا پانی جو ہے وہ آبادیوں کے اندر اس وقت پڑا ہوا ہے اس وقت نورت آدم آباد میں واحد کالونی کوثر نیازی کالونی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے چلتے چلے جائیں لیاقت آباد تک جو آپ سی ایریا ہے سی ون ایریا ہے وہاں تو کل پانی گھروں کے اندر جو ہے وہ بلکل چھتوں تک آنا شروع ہو گیا تھا جو کچھی آبادی اس وقت اس کے ساتھ ساتھ نالے کے لگی ہوئی ہے اور بدترین صورتحال سے لوگ دو چاہ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جو دیوار بنائی جا رہی ہے اتنے غلط طریقے سے اس پر کام ہو رہا ہے کہ اس میں نکاسی نہیں ہو پا رہی ہے اور پانی جو ہے وہ جب اندر آ گیا تو باہر نہیں جا سکتا اور فلو ہو کر اندر آ گیا ہے وہ دوبارہ نالے میں نہیں جا سکتا پانی اگر نالے میں کم بھی ہو گیا ہے تو اور اس کی وجہ سے لوگ ڈوب گئے ہیں کوئی اس شہر کا پرسانے حال ہے کوئی پوچھنے والا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس کی تعمیرات کر رہے ہیں وہ کراچی ٹرانسومیشن پلان کے جو اتنے بڑے بڑے چیمپئین ہیں وہ کہاں کھڑے میں یہ شہر کراچی ملا ہے کہ جو چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو ڈوبو دو لوگوں کو برباد کر دو اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا اگلے دن سب جو ہیں وہ آرام سے دوسری کاموں میں لوگوں کو لگا دیا جائے گا نون ایشیوز میں پوری قوم کو لگا دیا گیا ہے اس وقت سوشل میڈیا اٹھائیے آپ زندہ باد مردہ باد پہ چل رہا ہے نون ایشیوز پہ چل رہا ہے جو لوگوں کے جنون پرابلمز ہیں اس پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے تو شہر کراچی کے لوگ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے کرنٹ لگنے سے جو واقعات ہوئے ہیں یہ واقعہ ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نون لیگ اور ایمکیوم کے اوپر کلنگ کا ٹھیکہ ہے جو شبیر آباد میں کرنٹ لگنے سے پندرہ سالہ نوجوان جہاں باقع ہوا ہے یہ ایک الیکٹرک ہے جس نے ہمیں بتایا کہ ہم نے ساری چیزیں ٹھیک کر لی ہیں کیسے تار ٹوٹ کر کرنٹ لگا وہ سسٹم کہاں گیا جس میں تار ٹوٹتے ہی بجلی آف ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا کے الیکٹرک میں اور سارے پیسے ہم سے نچوڑے جا رہے ہیں کل نپرا نپرسوں نو روپے باون پیسے یونٹ فیول ایجسمنٹ کے چارجز کی مد میں ان کے لیے پیسے بڑھائیں نپرا ان کا سہولتکار چیرمن نپرا ان کا سہولتکار تمام پارٹیاں کے الیکٹرک کی سہولتکار اور لوگوں کو کرنٹ سے مار رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایف آئی آر کے اوپر کیا ہوتا ہے اس لیے کہ کوئی انڈر ہینڈ ڈیلنگ کرتے ہیں اب تک پچھلے جتنے لوگ بھی چالیس پچاس لوگ پچھلے عرصے میں دو تین سال میں یہ واقعات ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اس کی رپورٹ قوم کے سامنے آئے کیونکہ الیکٹرک کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی ہے اگر انہوں نے لوگوں کو کمپنسیٹ کیا ہے ہمارے دباؤ پر پریشر میں تو اس کی آفیشل حیثیت ہونی چاہیے وہ جو اتنی بڑی بھی کمیٹیاں بن کر یہاں پر آتی رہی ہیں ہم اس کے سامنے پیش ہوتے رہے نیپرا کے وہ پوچھے نہ کہ کیا الیکٹرک نے جن لوگوں کو کمپنسیٹ کیا ہے آفیشلی اس کی کیا پوزیشن ہے لوگوں کا مو بند کرنے کیلئے کسی کو ڈرا کر کسی کو دھمکا کر کسی کو خرید کر اپنی اوپر تاکہ کوئی بات نہ آئے یہ قوم کو مارتے رہے کرنٹ سے یہ آور بلنگ سے مارتے رہے یہ فیول ایڈجسمنٹ چارجز کے نام پر بم پھینکتے رہے یہ یہاں پر لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں لوگوں کو مبتلا کرتے رہے اور ہر حکومت ان کی سہولتکار ہو یہ کراچی کے لوگوں کا حال انہوں نے کیا ہے اس لیے اہل کراچی کو ان تمام ایشیوز کے اوپر اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا اس شہر کا علمیہ یہ ہے کہ اس شہر کے لیے کوئی جو حکومتی پارٹیاں یہ منڈیٹ رکھنے والی پارٹیاں ہیں وہ اس کو آن بھی نہیں کرتی اس کے لیے آواز بھی نہیں اٹھاتی ایک جماعت اسلامی ہے جو شہر کا مقدمہ الحمدللہ لڑ رہی ہے اور ہم اس کام کو جاری رکھیں گے ہم اس شہر کی آواز بنے ہیں اور ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ پہچانے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو برباد کیا ہے اور بلدیاتی انتخاب میں آپ اپنا ایک ایک واضح رائے کے ساتھ ان لوگوں کو مسترد کریں جو آپ کو ڈبو دیتے ہیں جو آپ کو کرنٹ سے مار دیتے ہیں اور مافیاز کے سرپرستیں بڑے اچھے اچھے چہروں کے ساتھ آپ کے پاس لوگ ووٹ لینے آئیں گے میں کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان کو بتائیں آئینہ دکھائیں کہ پچھلے چودہ سال کی کار کردگی پچھلے چار سال کی کار کردگی پچھلے پینتیس سال کی کار کردگی اس کا آئینہ دکھائیں وہ ویڈیوز دکھائیں وہ تصویریں دکھائیں جس میں شہر ڈوبتا ہے وہ بتائیں لوگوں کو کہ کس طرح تم نے سڑکیں تو اس وقت پورا انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا آج اقبارات میں انگلی شردو اقبارات سب میں ریپورٹیں موجود ہیں پورا انفرسٹرکچر جو ہے وہ اس وقت تیز نیز ہو گیا ہے ابھی تو بارش کے کی فورکاس اگلے دس پندرہ دن تک بھی موجود ہے اور دوسرا اس پیل مونسون کا آنے والا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کس قدر جو ہے وہ خراب صورتحال ہے اللہ نہ کرے کہ اگر ایک ساتھ پورے شہر میں تیز بارش ہو گئی تو اس کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا اس لیے کراچی کے لوگوں اٹھو کھڑے ہو اور سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جماعت اسلامی آپ کی حقوق کی تحریک چلا رہی ہے بنیادی ایشیوز پر ہم نے بات کی اور ہم چاہتے ہیں ہمیں آپ کی سپورٹ ملے آپ کا ساتھ ملے تاکہ ہم آپ کی آواز کو مزید بلند کریں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ یہ شہر ایسا گیا گزرا نہیں ہے اتنے بدترین حالات میں بھی پچھلے سال کے مقابلے میں ہم نے 42 فیصد ٹیکس زیادہ جمع کرایا ہے شاید یہ ہمارا خصور ہے ہم بھی چوریاں کریں ہم بھی ڈاکے ڈالیں ہم بھی ٹیکس نہیں دیں اوروں کی طرح تو ہو سکتا ہے کہ لیکن وہ کیا ہوگا یہ کراچی کے لوگ تو یہ نہیں کر سکتے میں تو کہتا ہم اپنا ٹیکس بڑھائیں جو دے سکتا ہے یہ تو ہماری ذمہ داری ہے لیکن اس ٹیکس کے نتیجے میں کراچی کو بھی تو کوئی اپنا شہر سمجھے نہ وفاقی حکومت اپنا شہر سمجھتی ہے نہ صوبائی حکومت اس کو اپنا شہر سمجھتی ہے صرف لینے کیلئے چراغہ سمجھتے ہیں صرف چراغہ کھائیں پیائیں لوٹیں یہاں سے اور چلے جائیں کوئی غرض نہیں ہے بھاری بھاری منڈیٹ لینے والی پارٹیوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا ساڑھے تین دن گزارے ہیں عمران خان نے پورے اپنے چار سال کے دور اقتدار میں ایک رات نہیں گزاری اس شہر کراچی میں بلدیاتی الیکشن سے پہلے انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے تو آپ بتائیں نہ کہ یہ کیا صورتحال ہے کوئی ہون نہیں کرتا نواز شریف کا حال یہ ہے اور شہباز شریف کا کہ وہ آ کر شہباز شریف صاحب روتے ہوئے چلے گئے یہاں آ کر الیکشن سے پہلے جب بلدیاتی الیکشن آ رہا تھا وہ ایک زمنی انتخاب تھا لیکن اس کے بعد کیا کیا اب آپ کو آئے ہوئے تین چار مہینے ہو گئے ہیں کوئی ایک پروجیکٹ جو آپ نے تھرو کیا ہو اور غلط بیانیوں پر غلط بیانی ہے جھوٹ پر جھوٹ ہے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر میں دوبارہ سے دور آتا ہوں کہ ہنگامی حالات کا اعلان کیا جائے یہاں پر خاص طور پر جو کچھی آبادیاں نالوں کے ساتھ آباد ہیں ان میں امرجنسی نافذ کی جائے انہیں آفذ زدہ قرار دیا جائے خاص طور پر یہ جو پیچھے سرجانی کے اور سپر ہائیوے کے آس پاس کے علاقے ہیں جہاں سیلاوی ریلے آئے ہیں اور انہوں نے بہت کچھ بہا دیا ہے ان علاقوں کو آفذ زدہ قرار دیا جائے اور امرجنسی قائم کی جائے اور جتنے ادارے ہیں فوجی اور غیر فوجی پی ڈی اے میں کہاں ہیں ان ڈی اے میں کہاں ہیں کروڑوں اربوں روپے کے بجٹ ہیں اور ایسے حالات میں یہ سب غائب ہوتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت لوگ ڈھکے لگا رہے ہیں انجیوز کام کر رہی ہیں الخدمت کے رضاکار کام کر رہے ہیں ادارے کہاں ہیں یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے کہاں ہیں تو ان تمام کچھی آبادیوں کو جو اس وقت برے حالات میں ان کو آفذ زدہ قرار دیا جائے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ہنگامی طور پر اقدامات کیے جائے اور ان تمام اداروں کو آن بورڈ لے کر ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جائے اور فوری طور پر ایک مرتبہ پھر میں کہتا ہوں کہ سیاسی ایڈمینسٹریٹر کو برطرف کریں ان کی پیپلز پارٹی کے ایڈمینسٹریٹرز اور ایڈمینسٹریشن کی قلعہ بھی کھل گئی ہے ان کو برطرف کر کے ہنگامی حالات کا نفاظ کیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے جی جی کرو ٹری کے برطرف کیلی Howard کیا طرف کیا ایڈمینسٹرز کیا ایکٹرک نے کل بیان کیا کہ سٹریٹ پولز اور حی چیزے پولز пиш کیاڈ کالک کیاالکٹرک نے یہ کہا ہے کہ پولز اور لائٹ ان کے حلیsho inspiring کیاں ایکٹری کو اس پنجھ کرے کٹ شی gravityir کیا اب ایسی باتیں اگر کے الیکٹرک کرے گا تو اس کے بعد آپ اس کا کیا جواب دیں گے وہ یہ باتیں کرنے کی جررت ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اس مافیا کو کے الیکٹرک مافیا کو گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے نیپرا کی سپورٹ حاصل ہے اس کے نتیجے میں انسانی جان چلی جائے اور یہ اس کی ذمہ داری لینے کیلئے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں اور بھائی ان کھمبوں کے اوپر جو تاریں ہیں اس کرنٹ کس کے کیا اوپر سے کرنٹ آتا ہے ملکہ کہاں سے کرنٹ آتا ہے کرنٹ تو ان تاروں کی وجہ سے آتا ہے نا وہ جو تار ٹوٹ کر گرا ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے اور تار ٹوٹ کے اگر گرا ہے اور اس کے بعد سسٹم نے آٹومیٹیکلی اس کی لائٹ کو بند نہیں کیا یہ تو ان بلٹ یہ سسٹم کے اندر موجود ہوتا ہے تو یہ کس کا فلو ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ جھوٹ بولنا دھوکہ دینا غلط بیانی سے کام لینا یہ اسی لیے کرنے کے قابل ہیں کہ اس مافیا کو گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے تمام منڈیٹ لینے والی پارٹیوں کی سپورٹ حاصل ہے اس لیے دھڑلے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو ایکسپوز بھی کرنا ہوگا ان کے جو سہولتکار ہیں ان کو بھی ایکسپوز کرنا ہوگا اسی لیے ہم کہتے ہیں فارنزک آرڈٹ کرو ان کو قومی تیویل ملو بہت سیدھی سیدھی بات ہے کوئی بھی ٹھیلا انتظامیہ کی مرضی کے بغیر کھڑا ہو سکتا ہے کہیں پر پولیس کے بھتے کے بغیر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے اگر کسی روڈ کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں یا کسی جگہ پر لاکر لوگوں کو بسایا جاتا ہے ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ کراچی میں سیکڑوں ایسی آبادیاں ہوئیں جس میں پیپلز پارٹی نے خاص طور پر انٹیریئر سنس سے لوگوں کو بلایا اور یعنی دیکھیں نا یہ لسانی تاثب کو سامنے رکھ کر خوف دلا کر کہ اگر کوئی بات کرے گا تو اس کو کہا جائے گا یہ لسانی بھائی یہ مسئلہ ہے یہ لسانی انسانی مسئلہ ہے کہ آپ کسی گھوٹ سے کسی گاؤں سے انٹیریئر سنس سے لوگوں کو لاکر آپ جھگیاں بنا کر ان کو لاتے ہیں یہ تو خود آپ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں پہلے لاکر وہ بٹھاتے ہیں پھر اس کو گھوٹ آباد اسکیم یا اس کو گھوٹ ڈیکلیئر کرواتے ہیں اس کو باقاعدہ کراچی کا حصہ بنا دیتے ہیں اور عربوں کھربوں روپے کا دھنڈا ہے یہ پھر انہی میں سے کچھ اسکیمیں لانچ کر دیتے ہیں اسی میں جو ہے وہ بلڈنگیں کھڑی ہونا شروع جاتی ہیں اور اس طرح سے اپنی جارہ داری کو قائم کر رہے ہیں اور انہی آبادیوں کی بنیاد کے اوپر وہ الیکشن بھی جو ہے وہ کراچی میں کہتے کہ ہم بہت پاپولر ہو رہے ہیں تو یہ کون سا طریقہ ہے یہ انسانوں کو ان کی تظلیل کرنا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنے منڈیٹ کو جانی طریقے سے بنانے کے لیے ان لوگوں کی تظلیل کرنا کہ جو ان کو گاؤں اور گھوٹوں سے لا کر جھگیوں میں لا کر جہاں پہ رکھ دیتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا خرابی ہو سکتی ہے اور پھر آپ پورے شہر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں یہ اپنا پورا حکومت جو ہے وہ اب ایک مافیا بنی ہوئی ہے سرکاری ملازمتوں میں دیکھیں کوئی حصہ کراچی کے لوگوں کا نہیں ہے بچے گھومتے رہتے ہیں کیا ہے رائیڈر بنیں گے بس یہ جو ہے وہ کسی کسی ریسٹورنٹ کے اندر کام کرنا بس اور رائیڈر بننا یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بستے ہیں قسمت میں ہر کام صحیح ہوتا ہے محنت کا کوئی کام بھی غلط نہیں ہے لیکن کراچی کے نوجوان نے کراچی کے لڑکے لڑکیوں نے کیا قصور کیا ہے کہ ان کو کوئی عزت والی نوکری سرکار میں نہیں مل سکتی اور آپ یہاں نائنٹی ٹو نائنٹی فائف پرسنٹ جو ہے مقامی لوگوں کو نوکریہ نہیں دے رہے نہ سوائی میں نہ بفاق میں اور نہ لوکل باڈیز میں جو قانون کے تحت بھی آپ پابند ہیں کہ کسی لوکل باڈیز میں کسی جو ہے وہ بلدیاتی ادارے میں اگر آپ کسی کو نوکری دیں گے تو مقامی آدمی ہونا چاہیے لیکن آپ مقامی آدمی کو نوکریہ نہیں دے رہے اور اسی طرح پھر جو کچھ بھی تھوڑا بہت مقامی ہوتا وہ بھی جالی ڈومی سائل پر ہوتا ہے تو جالی ڈومی سائلوں کا کاروبار تو یہ حکومت کر رہی ہے یہ کراچی کے تین کروڑ لوگوں کو تقریباً یہاں پر تیس سال تک کی عمر کے دو کروڑ انسان آباد ہیں اس شہر میں تو آپ بتائیں ان کے ساتھ آپ جو سلوک کر رہے ہیں اور کوئی آپ سے بات کرے تو آپ لسانی رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں مہاجر سندھی فساد کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ دونوں کی سیاست چلتی رہے تو یہ سیاست لوگوں نے مسترد کر دی ہم میریٹ کی بات کر رہے ہیں کراچی میں رہنے والے ہم سب کو ان کرتے ہیں اور سب کا حق آپ کو دینا پڑے گا ہم سب کے لیے لڑیں گے لیکن انصاف ہونا چاہیے ٹپک گئی ہے دیکھیں ایک بات تو یہ کہ کل جنید مقاتی صاحب جو ہمارے پارلیمانی لیڈر تھے پچھلی بلدیا میں بھی اور ہمیشہ منتخب ہوتے ہیں صبح بھی ہمارے نمائندے ہیں انہوں نے کل تھانے میں جا کر اس بچے کے لیے ریپورٹ جمع کرائی ہے ایف آئی آر جو ہے وہ اس کی یقینی بھی بنائیں گے اور اس پر پوری کاروائی بھی کریں گے انشاء اللہ ہم نے پچھلی بھی جو لوگوں کے ساتھ کمیٹی بنا کر کام کیا تھا اس میں یہ ضرور ہوا کہ پھر ان میں سے بہت سارے لوگوں کو کمپنسیشن ملی لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ کمپنسیشن جو ہے وہ جو ادارے کرتے ہیں کہ الیکٹر کرتا ہے پریشر میں آنے کے بعد ہمارے اس مسئلے کو اٹھانے کے بعد وہ کمپنسیشن آفیشل ہونی چاہیے اور ان کو واقعے کا ذمہ دار قرار دینا چاہیے دیکھیں صرف پیسے دینے سے ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی انسانی جان کی علاقت اگر ہوئی ہے اور اس کی رسپونسیبیلٹی کسی ادارے کی ہے تو اس ادارے کے جتنے بھی سی او ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت اس ادارے کو چلا رہے ہیں تو وہ اگرچہ ملازم ہیں لیکن بھائی آپ ملازم ہیں چالیس چالیس لاکھ روپے پچاس پچاس لاکھ روپے اسی لاکھ روپے بیس لاکھ روپے تنخواہیں لے رہے ہیں اور کہ الیکٹرک مافیا کے لیے اپنی تنخواہیں دے کر کام کر رہے ہیں تو آپ بھی رسپونسیبل ہیں کب تک ہم جو ہے وہ ان سے کہیں گے کہ یہ صرف ملازمت کر رہے ہیں آپ کی آپ اپنی ملازمت کو جسٹریفائی کریں نہ آپ لوگوں کی جانوں سے تو نہ کھیلیں تو ایسے سارے لوگوں پر مقدمے بنیں ان کو اندر کریں کمپنسیشن ایک الگ چیز ہے اور کسی واقعہ کا ہونا اور اس کی ذمہ داری کا تعین اور اس پر کاروائی اور ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانا ایک الگ چیز ہے اب آپ بتائیے کہ اس صوبائی حکومت کی اور کیا پروفارمیس رہ گئی جب اربوں روپے سے انہوں نے جو اپنی سندھ اسمبلی بنائی وہی ٹپک گئی تو اب آپ بتائیں کہ ان سے اور کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ شہر میں کیا لال لگائیں گے قومی تحویل میں لیا جائے کہ الیکٹرک کو اسٹریک ہولڈر پر مشتمل ایک کمیٹی بنائیں اس میں تاجروں کو سندھکاروں کو پولٹیکل لوگوں کے جو جنون نمائندے ہیں اور ٹیکنو کریٹس کو سامنے رکھیں پھر اس کے بعد اس کی بالکل اوپن بٹ کی جائے ففٹی ون پرسنٹ شیئر گورنمنٹ کے ہوں جس میں صوبائی حکومت وفاقی حکومت اور بلدیاتی حکومت کا حصہ ہونا چاہیے اس وقت 26% شیئر اس وقت بھی گورنمنٹ کے ہیں وفاقی حکومت کے تو اس وقت کا حصہ ہونا چاہیے اور 49% شیئر کے لیے مختلف کمپنیوں کو انوائٹ کرنا چاہیے منوپولی نہیں ہونی چاہیے یہ منوپولائز سسٹم جو ہے ایکسکلیزیوٹی جو ہے ان کے لائسنس میں اس نے بیڑا غرب کیا ہے اور مختلف کمپنیوں کو آپ انوائٹ کریں یہ ٹھیک ہو جائے گا دو تین مافیا کا ساتھ دیتی ہیں ساری گورنمنٹ اور ساری پارٹی ہیں جنہوں نے بتے لیے ہیں کے الیکٹرک سے بھائی پنجاب حکومت ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو یہ دیکھیں نون لیگ نے کیا ہے اور نون لیگ کے وزیراعظم ہیں ملک میں جب نون لیگ کے وزیراعظم ملک میں ہیں تو کیا کراچی ملک کا حصہ نہیں ہے آپ نے جو بھی قدم اٹھایا سب نے اس کی تعریف کی کہ چلنے ٹھیک ہے آپ کا جو بھی ذہن میں ہوگا پولٹیکل پوائنٹ سکوری ہوگی جو بھی ہے لیکن بہرحال اگر کسی عام آدمی کو آپ نے کہا پنجاب میں نوے لاکھ خاندانوں کو اس سے فائدہ ہوگا تو ہم نے کہا اچھی بات ہے لیکن کیا کراچی آپ کے ملک کا حصہ نہیں ہے سندھ کے عوام آپ کے ملک کا حصہ نہیں آپ یہ سہولت سندھ میں کیوں نہیں دیتے دیکھیں نون لیگ کے پاس اگر پنجاب کا بجٹ ہے تو وہ اٹھارویں ترمیم کے بعد انہی پیسوں کا بجٹ ہے نا کہ جو وفاق میں آتے ہیں اور صوبے میں جاتے ہیں پھر صوبے کے اپنی اپنا بجٹ بھی ہوتا ہے تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پر سندھ حکومت نائل ہے تو پھر شہباز شریف کراچی کو حصہ کیوں نہیں سمجھتے اور ایک اور بات یہ کہ اب تو پیپلز پارٹی وفاق کا حصہ ہے گیارہ وزارتیں ہیں وفاق میں ان کے پاس پیپلز پارٹی کے چیئرمن وزیر خارجائیں اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم وفاق سے کہیں گے اور ہم یہ کہیں گے اب تو خود وفاق ہو خود صوبہ ہو تو کراچی کا کوئی بھی نہیں ہے نہ نون لیگ نہ پیپلز پارٹی نہ پی ٹی آئی نہ ایم کی ایم بدقسمتی ہے اس سے بڑھ کر شہر کی اب شہر کے لوگوں کو خود ہی سوچنا ہوگا کہ ان کا اصل کون ہے جو ان کی خدمت کرتا ہے اور چوبیس جولائی کو اس کا فیصلہ کرنا ہوگا